بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا سن رسول اتنی اچھی سلوات والا سیدت الجلیلت المخدومت المعصومات المظلوم محرومات لن حق میراؤں سے ابیہا وعلا حسین الغریب مظلوم المقتول الفل عرض کربلا دکھیاں تسیاں جنگلہ دیاں ڈریاں کلونیا لے موتاں دیاں ماریاں کلونیا لے موتاں اللہ زی جسموہو اریانن امت جندہ لباس اللوٹلے اللہ زی بدنہو سہکانون میں ترجمہ نہیں میں مفہوم پہ دستان جنگل کل کھلو کے بھین سنجان نہ سک دی ہے اب آدھرو اب آدھرو حائق کرنوان بشماللہ سید آدھا سوکان دا لفظی ترجمہ جو کیونکہ میرے مولاد سلام ہیں اچھے میں بادشاہ پڑھ دیاں اپنے دادا مظلوم تھے ہر نماز دے بعد اللہ زی جسموہو اریانن وبدنہو سوکانن امیں مفہوم دستیا بجند کول کھلو کے بھین نہیں پہچانے اگر لفظی ترجمہ تے ہائے کردائیں تلائی قرآن رکھ میرے سارتے سوکان اس لاش نوا دن جدے بدن دا گوشت گھوڑیاں دیاں سمائج پاس جائے کلونی ہے بزلوم نو ہائے کرن دا والتن بڑا آدھا ہے اب آدھرو خدا قدی نروعاوی اس سرد موسم اجدیانا اللہ کرونا لے ازادار حکرات دے بعد شہید اعظم دی لاشتے بھین آئی دو قسم دی روایات علماء دسیاں پہلی روایت علماء دسیاں وہ حسین سب تو زیادہ اتنا زخمی آئی جدن بھینڈ آئی دوسری روایت دسیاں علماء کم مز کم حسین اتنا زخمی آئی جڑی کم مز کم روایت علماء دسیاں میں اوپی پردان جدنون دی ماو بھرا دی لاشتے آئیے حسین دی لاش نو حسین تقسیم بڑے بڑے جگردہ مالے کے جہ دیہائی نہیں نکلی نو حسین جہ غریب دی لاش تقسیم ہوئی ہوئی آئی دھیاڑی دار بھرا ہوئے مزدور ہوئے او مر جائے کلونی دے جوانوں بھین بھرا دی لاشتے آکے آدی ہا یو میرا نواب بھرا ہا یو میرا نواب بھرا ہا یو میرا جگ تو چنگا وسطہ بھرا میرا بادشاہ بھرا جنت دے مالک دی لاشتے زینب رات دے باد آکے وال کھول کے پہیا دیے ہا یو میرا غریب حسین میرا پترہ مویا حسین او میرا لاشاکلیاں چاند اللہ حسین اکوری ہر بندہ واجب دی نظرنا میں نے بکھے شہید اعظم دی لاش تڑپ گئی سیدہ دے آلیا کل دی گردہ کٹھاں غریب میں عباس دے باد ہویاں تُو غریب نہ یاک تُو میں نانے دی مور تے ڈٹھائی جبرائیل دے پر تے ڈٹھائی میں کئی وری آکھیا میں اتھو دے نہیں پانے میں اتھو دے پانے بھینہ دیے کے آکھاں سیدہ دے آکھ نواب حسین او نئی شیعہ جنہون برداشت کر جائے نواب دا نام آیا ہے سین جھان پئی بی بی آ دیے میں ڈوڈے ایک نواب دیاں بھینہ ان جان دیاں میں کئیڑے نواب دی بھینہ او تیرے قاتل میری چادر لہا لے اب آدھرو ازادارو میں دعائی دے سکتاں اس حیات دے بدلے خدا شام دا زوار بڑاوی لقوری بابا کسے گم میں چھنا آیاوی نوویر مرا مراہ کے شرم دی ملکہ جنہ گزری مقتل گا میں نمیمبر دی قسمیں کار پکھی باند پرواز گئے میری سین دے شرم حیات کوئی نہ روے جڑمادی جھولی چوزہ دارے اکلاش اٹھی بینباز واندے کھا غیرت مان دریاتوں غازی دوین آیا کہیں لٹی اے چادر فضال دا بابا پچھے وال وال آن دی قدی نہ روگو جدن روگو حسین نہ روگو اٹھی نہیں اٹھائی گئی چوری نہیں چورائی گئی ہے روئی نہیں روائی گئی ہے مر جاؤ میں خدا ازاداروں میں اس زمانے دی گل کردہ کالو نہیں دی ازاداروں میں اس زمانے دی گل کردہ پچھے بہنہ بیٹھیان خدا نہ کرے کسے بہن دا پھرا مر جائے جنازہ انتظار اچھ رکھ دتا جاندہ ہے بہن جنازے تیان دیئے رج رج رون دیئے جدن رج کے بہن رو لین دیئے پھر کو خاندان دا بڑا بوئے تے کھلو کے آدھا ہے اٹھئے ان جنازہ چاہیے وقت نہیں رہ گیا جنازہ ان دیر نہ ہو جائے چار بندے جنازہ چاہ لیں انہوں کیوں آدھے ان میں تومی آ تومی آ تومی آ انہوں پتہ ہوندہ ہے بس جنازہ چاہنا ہے تو بہنہ جنازے تیڑھے پنا اکھ ہوندہ ہے بہنہ تو بھرادہ جنازہ چاہنا ازاداروں انہ آقا نال میں منظر جڑا ڈٹھا ہے میں اوتوان بیان کرن لگا بھرادہ جنازے دی سیران دی وال کھول کے رو رو یووے جنازہ جدن چاند لگیے کوئی چادر کراندہ ہے کوئی پانی پلاندہ ہے کوئی تلیاں ملدہ ہے کوئی سر چمدہ ہے کوئی تسلی دیندہ ہے لیا قرآن رکھ میرے سر تے اسی قدی نہیں روندے میرے تو پچھ اسی کیوں پٹ دے ہیں اللہ دی کائنات اچمن کوئی بھرادہ کھاؤ جنو بھرادی لاشتے بنیاں تازیانے مارے بھرادی لاشتے جنو بندیاں ماریاں ہوئے میں نہیں پتا برزا جی میں نہیں جاندے شیر کس دا ہے شمس چاند جی بڑا نیڑے دل دے جدہ رونا ہوئے آپ تو گریہ کرنا ہوئے تو اے آق لینے آ میرے وزرگوں میری مخدومہ آخری ٹبا جدن کربلا آدھا اتران لگے نا آخری میری سینڈ اکوری پچھے مڑی ناؤ برامان دیا لاشتا سہر آج کھولیاں نظر آئیان میری مخدومہ فرمایا کب سے پکارتی ہوں کب سے بولا رہی ہوں سب سمجھو گے تو روگے کب سے پکارتی ہوں کب سے بولا رہی ہوں اٹھو علی کے بیٹوں میں شام جا رہا ہے بلونے 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 ازادہ رو اور اٹھا تے بہائیاں گئیاں بند پلانے اٹھا تے شمرہ دے اگلے اٹھتے علی دی دھی آئی تے میرا دل لائی میں اٹھ نو مارا ہوں تاکہ اٹھ ترکھا دوڑے کیونکہ ماما نال بچے ہوکھیں ماما نائی نپیا بچیاں بیٹھین ماما پبلک ٹرانسپورٹ تے سفر کرے اپنی سواری تے ماں سفر کرے بچہ کدی نہیں نپدہ مانو بچے دا کم میں شرارت کرنا کدی یا ہی جاندہ ہے کدی یا ہی ماں نپدیا اپنی اولاد میں مگر کربلاتو جڑا سفر علی دیاں دھییاں کیتا ہے اُتھے ماں نائی نپیا اُتھے بچیاں نپے ہوئے جڑے اٹھ دے سجے آنونا بچیاں نپے ہوئے آئی جڑے خبے آنونا بچیاں نپے ہوئے آئی ماما کیوں نائی نپیا کلونی علیہ جتھو ماں نپنا آئی وہ ہاتھ شمار رہتھے باتے اب آدھرا بھی ویڑا جڑے علی دیاں دھییاں دے سفراتے ہائے کر رہے اب آدھرا جڑے ہائے کر رہے علی دیاں دیاں سفراتے بین پلانے اٹھا تے چڑیاں ان شمارا دے میرا اگلے اٹھنو دوڑان دا دل ہے تیرونجہ اٹھا ہے اگلے اٹھتے علی دی دی ہے شمارا دے میں مار رہے ہیں اٹھنو اٹھ پیر نہیں چاہ رہے اتنا مارے اب اٹھ دی گردن تے موہ چو خون جا رہی ہوگے اٹھ پیر چاندہ ہی نہیں ہے ارام ارام نال پیر رکھ دا ہے اٹھ دوڑانا لی پوزیشن ہی چاہی نہیں رہے پچھلے ہاں کو گل کی تھی تے اگلے اٹھ مو پچھے کر کے جواب دیتا تے پچھلے بونجہ اٹھ دی گوڑی زمین تے شمارا سجاد کو لا کے یاد ہے میں نے پتہ ہے تو انہاں دی بولی جاننا ہے دس اس پچھلے ہاں کے آکھے اگلے کے جواب دیتا ہے پچھلے زمین تے جا لگ گئے اساں کیا انہوں نہیں پہچانے ہاں تے نانے دی امت اے بڑی عزتان لیے جڑی اب باستی بہینے اوہ شیعہ نہیں جڑی ہائی نہ نکلے جتھے جتھے کھڑے ہو سجادہ دن توں ماردہ ہے تے پچھلے آدھے نس کیوں نہیں نس دا اگلے پچھے مو کر کیا کیا میں نہیں دوڑنا میری کنڈ تے زینب نماز پہ اے جڑی بغیر بازوں ہاں دے لاشیں تڑپ دیئے ہولے ہولے بہین آدھائے قدم ہولے چاہے سفران دی آدھی مرحبا 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 قدینا رومے کتنا سفر کی تا لئی دی تھی کربلا دے بلکل صحیح فرما رہے ہیں اچھا میں انہ دی گل واضح کر دا وہ پوچھ رہے ہیں سیزادہ سب تو اوکی سواری اور اٹھتے مستور واسطے نامناسب سواری میں اس تو زیادہ بات کھول نہیں سکتا تُسے خود سمجھو تُسے گل نہ کر دے میں گل نہ کھول دا اٹھ دی فطرہ تے اٹھ دی نیچر خدا بنایئے کو ایک گھنٹے چھے میل اگر اکلہ ہوئے صرف آپ آپ ہوئے اٹھتے وزن مرشد کوئی نہ ہوئے بھی سمجھنگی ہوئے چھے میل ٹرد ہے اور اگر اٹھ لدے ہوئے تو اٹھ رہا میل ٹرد ہے جنہیں کربلا دے زوارو تقریبا پورے مجمع کربلا دے زوارو جڑے نہیں گئے مولتون لے جائے ایک کربلا تو کوفہ اسی پچاسی کلومیٹر ہے اس سے رفتار نہ لے اگر میریا سینی زور دے بعد ٹریاں پیشی دے بعد ٹریاں کربلا تو تو کم از کم ہے سفر اگلے دن ہونا چاہیے دا آئی مسلسل اوٹ ٹوریتا میں حضرت عباس دے کپیوں ہیں بازوں ہیں دے قسم انہا علی دیاں دیاں دے اٹھ انج دوڑا ہے بھے پیشی اللے کربلا تو ٹریاں تے نماشاں دیاں زانا کوفے دے باہر آئے دے اب آدھ رو جنہ دی ہائے نکلیے اب آدھ رو بلند ہائے کرن والے ازادار قدینا رو میں اس غم دے سوا اور کتھے آن کے میری مخدومہ دے اٹھ رکے کوفہ دے باہر کیڑی جگہ مسجد حنانا مسجد حنانا دے بالکل اکو بچ علی بادشاہ دیاں دے کافلا کے رکیا اے مغربین دی ہزانا پہیاں مل دیاں کوفے دے بار علی دی دی پہلی والی نانے دے سنیا نا ننگے سرنا اور ازاداروں میں ایک مسائف دی کیفیت مقتل چھوڑ پڑیے کہ جتھے نماز دا وقت ہو جاندہ آئی لشکرِ اشکیہ آپڑے مقافلہ روک کے اُتھے سائبان لاندیاں اُس چھان تلے کھلو کے نماز پڑھ دیا ایک دن امام سجاد کڑیاں کونج کے آنکھیا جے تُسی یا کھوتے اے چھان تلے میں نماز پڑھ لوں میں اس مسائف دے قرآن نکھولنگا نہیں تُسی یا آپ سمجھنا ہے ایسا کوئی جواب شمر علی اللہ نے دیتا کہ امام روندرون دے واپس آگئے کتنا کوئی اسی تُسی روما پٹیے تو علی دیتی دے احسانات لے جاسن نا 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 آئیمہ تو نہیں لہنے امامہ تو نہیں لہنے ازادارو میری مخدومہ چاہیا میری مخدومہ نے سمجھیا وہ میرے پتر دا دل نے چھانتے نماز پڑھندا دھک پہ کڑیاں نال سجاد آکھیا اللہ اکبر سجاد آدن اجمِ الحمد پہ اپرداس یہ میرے سر تے سایا آگیا میں آکھیا بادل نہیں ہیں اے سایا کرنالہ کون ہے سجادہ دن میں نماز مکائی میری وڈی پھپھی ہتھانتے وال سٹے ہوئے میرا موں چمکیا دیا پڑ نمازوں میرے پھراد اکلہ رہ گیا پڑ نمازوں میں بھاوے چھو بڑا اوکھا چاہیا ہے پڑ نمازوں میرا بہتر وے چھو ایک بچیا سجاد مرحبا اے کلونی نمیارے ہائے کرندار خدا تیرے آنسو قبول کرے مسجد حنانہ دے باہر آسان کریے تو انہیں سمجھائیے میں اٹھارہ منٹ پڑھ بیٹھا چار پانچ منٹ میں ہور پڑھنا ہے مسجد حنانہ دے باہر آئیا تو اے پریشانی بڑھ گئی اے ایک رات حکم ابن زیاد ملوند آیا بھئی علیدیاں دھیان رات ہی نہیں لے کے آنا چٹے چاننان آن علیدیاں دھیان علیدیاں دھیان اوٹو بازہار پھر مکار ابن مکار عمر ابن سعید شمر علیلان اے جڑے نو جرنیل وڈے ان جڑے وڈے وڈے شہزاد گان دے قاتل جنہ دے نام پتن توان اے سارے مل کے بیٹھے ہوتے مسجد حنانہ دے باہر بیرونی دیوارج بھئی کیا کیا جائے انہیں کتے رکھیا جائے شمرہ کیا اس مسجد حنانہ چلی دیاں دھیان بہاؤ اور انہ ساراں دا مسئلہ ہے تو اے سارا انہا علیدیاں دھیان دیو انہ تو کوئی نہیں لے سکدا سبو اس ہی انہاں مار کے واپس لے لے ساں ساری راتیں آپ نے وارسان روین انہاں رون دیو کچھ نہیں ہوندہ مسجد حنانہ اس لئے اتنی وسیع نہیں جتنی ہونے میرے تو اس مسائب دی کیفیت نو کھلوانا نہ تاکہ کسی دا دل نہ دخ جائے سمجھنا آپ ہے ہائے تیرے وسدی ہے کوئی گل نہیں جڑی تیرے تو چھپی ہو یووے تیرے دل لچ کبر حسائن ہے اتنی تنگ مسجد آئی کہ اتھے ہیک سو وی بی بی آنا ہی سکتی پھر انہ کمیں بہائیاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی جنولی اللہ انہاں رسول دیا دیا انج بہائیاں بس ساری رات جڑی کھلو گئی وہ بہن نہیں سکتی بڑے وڈے جگردہ مالے کے جڑی ہائے نہیں نکلے صدقے سید صدقے جڑیاں بہ گئی وہ کھلونا نہیں سکتی اتھے میں ایک ماتم دی سطر دینا میں مظلوم دا ذاکرہ میں تیری دعا نالسانیاں دی دیتی ہو دو جی زندگی اچھ مجلس پہ پڑھنا میں امام حسین علیہ السلام دی ذکر دی قسم چاہ کے پیادہ ہیں جی مقتلی چی روایت ہے جی میں پنل لگاں میری گلتہ یقین کر لو میں مظلوم دا زوارہ میں مظلوم دا ذاکرہ میں سیدہ میں تیرے گے ہاتھ بن کے پیادہ دل دکھے تھے میں نے معاف کریں ہونواری آئی سار دین دی اگر شمر سار اینج دیتے ہوندے بس سجاد اے تیرے چاچے دا سارے اے تیرے اکبر دا سارے اے تیرے اسغر دا سارے اے قوم دھیاں نالا کے مٹی تے نبویا اور شیعہ نہیں جڑا ماتم نہ کرے شمر سار اینج دیتے بس سجاد کوئی سار اتھوں چاہیا کوئی اتھوں چاہیا یا حسین یا حسین یا حسین کدھی نہ رویں ازاد اور ازادہ رو اگلا دن آیا بسم اللہ بسم اللہ ازادہ رو اگلا دن آیا اور علی دین دھیاں واسطے حکم آیا آوین علی دین دھیاں میرے تو پچھو کوئی وڈا مسائب سب دو مغوڈی میری میری مخنومہ دا سب دو بڑا مسائب کیا ہے تو اے ہے ملکہ شرم و حیاء دا پہلا قدم کوفے دے صدر بازار چاہیا زمانے دے وڈے بے غیرہ دروازے تے چڑھ کے آکیا پتھر مارو اور باغی دیاں بھینہ آئی جس گلی اچ گئی ہونا مارے اوہ پچھے چوک ہے پھر اے چوک ہے پھر اگلے چوک ہے کلونی دے ازدار ٹھیک سمجھو گے پہلے چوک ہے کھڑی آئی تے بندے ہمارے دوسرے چوک ہے چاہی تو مارے سجی گلی اچ گئی تو بندے ہمارے خبے کے سے گلی اچ گئی تے مارے ہون آپ نے اپنے اوہ مولمین یاد کرو جنہ تو ان قرآن پڑھا ہے ایک منٹ سارے یاد کرو اپنے اپنے اس استاد نو یاد کرو جنہ تو ان قرآن پڑھا ہے آگیا نقشہ ذہن اچھ ان تسی مندسو بے توڑھے نزدیک انہ دے عدب دا میار کیا ہے اگر وہ جیندن تے تسی جھوکے مل دیو اگر وہ ٹور گئن تے تنہ دیا کبران دا بھی حیاء آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ادھا مطلب ہے جنہ قرآن پڑھا ہے وہ دا حیاء کری دے کوفے دی کوئی گلی ایسی نہیں جنہ دی نکر تے کھلو کے زینب نہ آکھا ہوئے تو انہ مارتن تے قرآن پڑھایا ہے میں ہوا زینب آہ میرے مان مک گئے جدن میں وسدی آستو میرے ویڑے بہاری دے دیا میرے مان مک گئے میرے بھیراہ مارے گئے دو وین کر دیا تھے ازادارو میری مخدومہ چٹا چانن ایک گلی اچھ داخل کیتا گیا جس گلی دے اندر حضرت حبیب ابن مظاہر دا گھر ہے اور جدن اس گھر دے بلکل نال میری مخدومہ پہنچے تو گھر دی چھت دے ایک بچہ حبیب دا سکا پتر نا قاسم حیران ہو کہ سارا کافلہ ویک رہے ہیں وہ بندے انہ اللہ راسی ان کیوں مار رہے ہیں ازادارو جدن اے اینج چھت دے برابر میری مخدومہ دا اٹھایا نا چار محققین ہے ماں صاحب لکرین کو بچہ پیچھے اٹھ گیا میرے گلو شمد شاہ جی اس گلدی ذاکری بناوٹ ہوئی نہیں لفاظی ہوئی نہیں جی میں کتاب دا سے ہمیں اونج پڑھ لگا تی بڑا ہی گریہ اس دی اندر بند ہے سمجھنا توسی آپ ہے علماء لکرین بچہ پیچھے اس لیے ہٹا اس نے اپنی مختصر سی زندگی میں اس سے زیادہ زخمی بی بی نہیں دیکھی بڑے وڈے جگردہ مالک ہے جدی ہائے نہیں نکلی بھلو بھلو ہائے کرنا لے ازاد آرو اس سے زیادہ زخمی بی بی نہیں دیکھی تھی بچہ پچھے ہٹی ہے نا اکھ واس رہی ہے میری مخدمہ فرمایا سجاد اور میرا پتر سجاد اکلازہ باکردہ بابا اکلازہ جھوکے میرے مولا میرے ماں فرمایا جی اممہ میرا پتر اکلازہ میرا پتر بچہ اپنا اپنا لگ دا ہے میرا پتر اس بچے میں انس لگ دا ہے میرا لالے کون ہے امم فرمایا اممہ رول جو گئی ہے حبیب دا گھر آگیا ہے کلونی علیہ تیری آئی نکلی ہے علیہ دیئے بچہ کون ہے سیدہ دے اممہ چاچے حبیب دا پتر ہے اوہ وین کیتا علیہ کے کوفے دے ایوان حل گئے اپنا متھا حبیب دے گھر دی فصیل نال ماریا مو حبیب دے سارال کیتا بی بی آدیئے ویر حبیب میری غربت ویک میں زینب آکے تیرے بھوئے اگے ننگے سارا ہی کھلا میں او زینب آن جدہ قاد بابین آئی وے کیا میرا پتر اک لازہ اک لازہ روک میرا پتر اوٹ روک روکے تھے اوٹ اممہ رو گیا اممہ کی اممہ رہے میرا پتر میرے مارے گئے نو میں انتے کسے نہیں پرچایا میرا پتر میرا دل لے مورخ انجناکے با گزری آئی بھرا دے گھر دے بوئے اگوں تے بھرا دی دھییاں نے بھی نہیں آگ سگی بے توڑے حبیب دار مانے میرا اممہ کی میں آگ سیں میرا پتر دھییاں ہو دی آن نان میں کسے طریقے اپنی بھر جائی چھتے بلانی آن اممہ کی میں بلا سیں اممہ کی میں میری سینڈ فرمایا میں اس بچے نال بول دیا انوادیاں ذرا حبیب دیز ہو جان چھتے بلا گئے تے میں اٹھتے ہو ساں او چھتے ہو سی میں ننگے سر بازار چھتے ہو ساں زوجہ حبیب چادر نال چھتے ہو سی میں اتنا ہی آنکھ لے ساں بھائی حبیب دا بڑا ارمان ہے اے انج رخ بدلے آ لیا میں لیا بی بی عدیلال اور میرا پتر نیڑے آ میں تیری پھوپیاں بچا دے قیدن بی بی میری لگدیوں میں آ میں تن پہلے کے دائیں جٹھا ہوئے آ آ لیا فرمایا مرحبا 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 تیری حائے تو دارہ نوارہ کدی نرو میں ازادہ بی بی آ دی میرا لالنا کئی بچا دے قاسم با بی دنا حبیب کی تھا ہی بابا اے اگلے جنگلیں جگے ہوئے ہیں آ لیا فرمایا کیوں گی ہوئے بچا دے انہیں جنگلہ میں چوخات آیا آ لیا فرمایا کدی جنگلیں چوخات کسے نہیں آئے تیرے بابین لکھانا لکھانا بچا دے میرا پیرے جڑا پتر دی برات لے کے انہیں جنگلیں چاہیا دعا کر اکبر سہرہ پا لیا ہوئے سگرا پلو بن لیا ہوئے میری کسے نالگال نہیں میری مات میں نالگال ہے برات دس کے کاسے موتے پٹیا سینہ دی لال برات خوشید لفظے تو روندہ کیوں ہے آدھے کی میں ناروں آق اللہ نہیں آیا زینب نال مرحبا 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 ایک منٹ دوائن ہے ایک بند ہے میں مرحبا لے کر رہے ہیں بڑا مہرالہ کوئی مشکل دعا ہی تو جھولی اچرہ خلوے آئے سینہ دی لال تسوی نہیں جان دے جاؤ مانو بلا کے لائیاؤ آؤ میرا سنی مسلمان اے سٹھانڈ چھو سماما دھیا نال لا کے مٹی تبائے کے کیوں رو رہیا آئے گالسان گھار نہیں باند دینی بچہ تھوڑی دیر بات چھاتے آیا سینہ دیئے کل آیا اے نال ماں نو آئی بچہ ہاتھ جوڑ گیا آدھے قیدن بی بی ناراض نہ ہوئے میری امم پہ یادیا میں وڈی پردادارا میں آلیا دی کنیزا میں چھتا تے کدھے نہیں آئی حبیب دے سار پرواز کیتا ہے پتر نو آدھے ما نو آ کھون لنگ گئی روت اے نا پردیاں دیا زینب گئی بازار ہائے پردیاں والیاں میرا مولا اے آسو کبولو عربانزور